ناظرین ویڈھولٹنگ ٹیکس کے بارے میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ یہ جو ہم جو ہم کارڈ لیتے ہیں موبائل سرویسز کا اور اس میں ویڈھولٹنگ ٹیکس اگر ہزار روپے کا ہم کارڈ لیتے ہیں تو اس میں تقریباً ٹھائی سو تین سو کے قریب تو ٹیکس پہ چلا جاتا ہے تو یہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے یہ سارے بڑے معاملات بڑے اچھے ہیں لیکن ایک بنیادی سوال اور بھی ہے ناظرین اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی تھوڑا بہت ہمیں فکر کرنی چاہیے یا اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی حکومت کسی ریاست میں کوئی بھی حکومت بغیر ٹیکسس کے نہیں چل سکتی لیکن اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے زکاة کا اور بنیادی طور پہ زکاة کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک اجتماعی طور پہ ایک ریاست ہے اگر ایک نظام چل رہا ہے تو لوگ زکاة حکومت کو دیتے ہیں تاکہ جو ریاستی معاملات ہیں وہ چل سکیں زکاة ایک قسم کا آپ سمجھیں جو اللہ کی راہ میں ہے لیکن اگر ایک اجتماعی نظام بن گیا ہے اور جعوید احمد غامدی صاحب کے مطابق ان کی کتاب میزان ہے اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ بنیادی طور پہ جو زکاة ہے وہ ایک ٹیکس کی صورت ہے اور انہوں نے ایکسپلین کرتے ہیں یہ بھی یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر حکومتیں آپ سے ٹیکس لے رہی ہیں تو پھر وہی زکاة تصور کرنی شاہی ہے جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں یہ ان کا آرگومنٹ ہے کہ جو ٹیکس بنیادی طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لیا تھا تو وہ ریاست کے لیے لیا تھا جب لوگوں نے کچھ لوگوں نے دینے سے انکار کی تھی زکاة تو انہوں نے زبردستا جبرن زکاة ان سے لی تھی اور وہ ٹیکس ہی تھا بنیادی طور پہ جو کہ لیا جاتا ہے ریاست جو لیتی ہے لوگوں سے تو یہ ٹیکس اور زکاة کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید کام ہونا چاہیے اگر ہم لوگ زکاة کے جو انسٹیٹوشن ہے اس کو ایک نیشنل لیول پہ پروونشنل لیول پہ اس انسٹیٹوشن کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلش کرنا چاہیے اور جو باقی ٹیکس ہیں ان سب کو خدم کر دینا چاہیے یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہوا کیونکہ ہمارے لوگ زکاة تو دیتے ہیں اس میں قطن کوئی کجوسی نہیں کرتے کوئی حرہ پھیری نہیں کرتے اور زکاة اپنے وقت پہ جو بھی سال کے بعد زکاة کا جو بھی کلکولیشن ہے وہ کر کے زکاة لوگ دے دیتے ہیں لیکن جہاں تر ٹیکس کا تعلق ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اس وقت بھی ہمارے ہاں تقریباً آٹھ لاکھ کے لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں بھی زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سیول سرونٹس ہیں تو اگر ہم زکاة کو انسٹیٹوشنلائز کر لیں تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہوگا حکومت کو اپنے آمدن بڑھانے کا اور میں نہیں سمجھتا کہ ریسورسز ہی کمی ہوگی اور اگر اس کو واقعی انسٹیٹوشنلائز ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں پہلے یہ کلیریٹی ڈال دیں کہ زکاة کا اصل مقصد کیا ہے اور زکاة کس کو دینی چاہیے تو یہ اگر لوگوں اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ایک زکاة کا سسٹم اگر ہم کر لیں گے تو اس میں غریب لوگوں پہ جو ٹیکس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں یہ آئے دن انڈائریکٹ ٹیکسز بھی ہیں تو غریب اس سے بچ جائے گا اور اس کو برہ راست ان چیزوں سے فائدہ ہوگا